سندھ حکومت کا دوبارہ لوگ ڈاؤن پر غور وزیراعلا مراد علی شاہ کی عالمی دارے صحت کی سفارشات پر پارٹی قیادت سے مشابرت دو ہفتے کے لوگ ڈاؤن کا حقیقی فیصلہ وفاقی حکومت کی مشابرت سے کیا جائے گا سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری دفتر خارجہ کو برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے وارن کی تعمیل کرانے کا حکم توشاق خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سمان تیس چون تک ملتوی اسلام آباد ہائی کوٹ کا ملز مالکان کو چینی ستر روپے کلو فروت کرنے کا حکم شگر ملز اسوسییشن کو مشروط ریلیف دے دیا وفاقی حکومت کو آئندہ سمان تک شگر ملز کے خلاف کاروائی سے روک دیا گیا وفاق واجد زیا اور شہزاد اکبر کو نوٹس جاری عام آدمی کو حکوم کیوں نہیں دیے جا رہے جس مقصد کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا جسس اتر من اللہ کے ریمارکس لاہور میں متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے سادہ روٹی آٹھ اور نان پندرہ روپے کا کر دیا آٹھا سستہ کر دیں نان روٹی کی قیمت بھی کم کر دیں گے اسوسییشن کے صدر آفتاب گل کا موقف وزیراعلا پنجاب کا نوٹس ایکشن لینے کی ہزار جسس قاضی فازیزہ کی صدارتی ریفرنس کی خلاف درخواست کی سمات وفاق کے وکیل فروغ نصیم نے مزید وقت مانگ لیا آپ ابھی تک ایک ہی پوائنٹ کلیئر نہیں کر سکے جسس امارتہ بندیال کے ریمارکس جسس مقبول باکر بولے فروغ نصیم صاحب یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ایک جمہوری حکومت جس کی جاسوسی کرنے پر ختم ہو چکی ہے کیا کوئی گورننس نام کی چیز ہے اس ملک میں کیا حکومت نام کی کوئی چیز ہے اس ملک میں کیا پالیسیز ہیں اس حکومت کی کسی بھی فیلڈ میں لے لیں میں تو صرف کرونا کی بات کر رہا ہوں نا کسی بھی فیلڈ میں لے لیں کہاں پہ کچھ سیکسیس ریٹ کہیں بھی دکھا دی دور دور تک کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں جنابے والا اگر پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت کو اریسٹ کرنے سے اس ملک کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہمیں بتائیں کس تھانے میں جانا ہے ہم اٹھ کے جانے ہیں پازہ آصف کی قومی اسمبلی میں دھوا دھار تقریر کہتے ہیں کہ حکومتی کوئی سمت نہیں صرف گزارہ کیا جا رہا ہے وزیر آزم کو ٹیلی کرام آتا ہے تو بیان دے دیتے ہیں خدا نہ کرے خضا میں پتے گنے کی طرح امباد ہو ہم نے نیپ قانون میں ترمیم کے لیے تڑلے کیے آپ نے سندھ کے خلاف سیاست شروع کر دی قیادت کو گرفتار کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہمیں بتائیں کس تھانے میں جانا ہے اب ایسا کوئی بکرا چاہیے مجھے پتا ہے حلال کرنے کو کس کی کوئی تیاری ہو رہی ہے سب سے زیادہ فائدہ مسٹر ترین خسرو بختیار صاحب اور ان کے تعدی اومنی گروپ کی نو کمپنیوں کو ملا کر بھی سر یہ سب سے زیادہ فائدے میں رہے ہیں چینی بر سبسیڈی لینے والوں میں تحریک انسام والے سریف ایرست ہیں اب جہانگیر ترین کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یاد رکھیں جہانگیر ترین کے پاس جہاز بھی ہے پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال پشاور ہائی کورٹ میں پیٹرول اور آچا بہران پر سمات عوام تقریف میں ہے حکومت کیا کر رہی ہے بے فائدہ میٹنگز کی جا رہی ہیں حکومت رسپونس کیوں نہیں کر رہی جسٹس کیسر رشید کے ریمارکس وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم عمر ایوب نے جواب دیا پیٹرول کمپنیز نے مافیا بنایا ہوا ہے ٹیلرز نے بھی پیٹرول ادھر ادھر کیا ہے تین روز میں صورتحال بہتر ہو جائے گی وفاقی سیکیٹریٹ ملازمین نے مشیر خزانہ حفیشے کی گاری تک گھیرا کر لیا کیو بلاک میں وزارت خزانہ کا بھی دروازہ بند کر دیا حفیشے کا راستہ روکر تنقواہوں میں اضافے کیلئے احتجاج مشیر خزانہ کا مطالبہ پرخور کرنے کا وعدہ بجھٹ کل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا وفاقی کابینہ خصوصی اجلاس میں کل بجھٹ کی منظوری دے گی سرکاری ملازمین کی تنقواہوں میں اضافہ کرنا ہے یا نہیں یہ فیصلہ بھی کل کیا جائے گا پنجاب خیبر پکنخواہ میں بادلوں کے ڈیرے گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان سن میں مطلع جزوی عبر آلود کراچی میں سب سویرے بنداباندی سے شہری خوش سند حکومت کا دوبارہ لوگ ڈاؤن پر غور وزیراعلا مراد علی شاہ کی عالمی دارے صحت کی سفارشات پر پانچی قیادت سے مشابرت دو ہفتے کے لوگ ڈاؤن کا ہفتی فیصلہ ورطاقی حکومت کی مشابرت سکھیا جائے گا سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری دفتر خارجہ کو برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے وارن کی تعمیل کرانے کا حکم توشاہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری اور یوسف رزا گلانی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور سمان تیس جون اسلام آباد ہائی کوٹ کا ملز مالکان کو چینی ستر روپے کلو فروت کرنے کا حکم شگر میلز اسوسییشن کو مشروط ریلیف دے دیا وفاق حکومت کو آئندہ سمان تک شگر میلز کے خلاف کاروائی سے روک دیا گیا وفاق واجد زیا اور شہزاد اکبر کو نوٹس جاری عام آدمی کو حکوم کیوں نہیں دیے جا رہے جس مقصد کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا جس اس اترمین اللہ کے ریمارکس لاہور میں متحدہ نان روٹی اسوسییشن نے سادہ روٹی آٹھ اور نان پندرہ روپے کا کر دیا آٹھ سستہ کر دیں نان روٹی کی قیمت بھی کم کر دیں گے اسوسییشن کے صدر آفتاب گل کا موقف وزیراعلا پنجاب کا نوٹس ایکشن لینے کی ہدا جسس قاضی فازیزہ کی صدارتی ریفرنس کی خلاب درخواست کی سمات وفاق کے وکیل فروغ نسیم نے مزید وقت مانگ لیا آپ ابھی تک ایک ہی پائنٹ کلیئر نہیں کر سکے جسس امار عطاب اندیال کے ریمارکس جسس مقبول باکر بولے فروغ نسیم صاحب یہ کیا کوئی گورننس نام کی چیز ہے اس ملک میں کیا حکومت نام کی چیز ہے اس ملک میں کسی بھی فیلڈ میں لے لیں کسی بھی فیلڈ میں لے لیں کہاں پہ کچھ سیکس ریٹ کہیں بھی دکھا دور دور تک کامیابی کا کوئی نام نشان نہیں جناب والا اگر پیپل پارٹی اور ہماری قیادت کو اریسٹ کرنے سے اس ملک کے مسئلے حال ہو جاتے ہیں ہمیں بتائیں کس تھانے میں جانا ہے ہم اٹھ کے جاتے ہیں پازہ آصف کی قومی اسمبلی میں دھواندھار تقریر کہتے ہیں کہ حکومتی کوئی سمت نہیں صرف گزارہ کیا جا رہا ہے وزیر آزم کو سے مسائل حل ہوتے ہیں تو ہمیں بتائیں کس تھانے میں جانا ہے کر بھی سر یہ سب سے زیادہ فائدے میں رہے چینی پر سب سے ڈینے والوں میں تحریک انسام والے سریف ارست ہیں اب جہانگیر ترین کو قربانی کا بکڑا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یاد رکھیں جہانگیر ترین کے پاس جہاز بھی ہے پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل کا قوم اسمبلی میں اظہار خیال بشاور ہائی کوٹ میں پیٹرول اور آٹا بہران پر سماد عوام تقریف میں حکومت کیا کر رہی ہے بے فائدہ میٹنگز کی جا رہی ہیں حکومت رسپونس کیوں نہیں کر رہی جسٹس کیسر رشید کے ریمارکس وفاقی وزیر برائے پیٹرول عمر عیوب نے جواب دیا پیٹرول کمپنیز نے مافیا بنایا ہوا ہے ٹیلرز نے بھی پیٹرول ادھر ادھر کیا ہے تین روز میں صورتحال بہتر ہو جائے گی وفاقی سیکیٹریٹ ملازمی نے مشیر خزانہ حفیشہ کی گاری تک گھراؤ کر لیا کیو گھور کرنے کا وعدہ بجھٹ کل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا وفاقی کابینہ خصوصی اجلاس میں کل بجھٹ کی منظوری دے گی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے یا نہیں یہ فیصلہ بھی کل کیا جائے گا پنجام خیبر فکتن خواہ میں بادلوں کے دے گرہ چمک ساتھ بارش کا امکان سن میں مطلہ جزوی آبر آلود کراچی میں سب سویر بھونداباندی سے شہری خوش